اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے ماشاءاللہ موازہ حضرات میں دیکھ رہا ہوں اور بہت مبارک بات پیش کر رہا ہوں دل کی عطاہ سمجھ دیئے کہ گہرائیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میٹھی نید سو رہی ہے نرم نرم بستر پہ لیکن آپ اس وقت تک اگر آپ رکے ہوئے ہیں تو کوئی میرے دوستوں کوئی پردھان منتری کوئی یوجنہ نہیں سنانے والے ہیں جن کے خاطر آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک لالچ آپ کو یہاں بیٹھائے ہوئی ہے کہ میرے نبی کے عشق میں جو شورہ حضرات ناک پڑتے ہیں میں انہیں سنوں گا اور انشاءاللہ عقیدت آپ کو یہاں تک روک رکھی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے جو ناتے پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے یہ دیوانہ یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے مدینے کے گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے یہ وہ دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں قسم خدا کی بہت دل سے دعائیں نکل رہی ہیں خوشی دینا ایک مرتبہ جو جہاں پہ ہیں وہی پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ غلودی ختم ہو جائے اور دل صاحب کو پوری توانائی کے ساتھ سنیں ہائی پاور کا انجیکشن میں یہ نہیں لگا وہاں کھڑے ہو جائیں اللہ سلامت رکھے دیکھیں ماشاءاللہ میڈیا کے لوگ دیکھیں یہ ہے ہیدر آباد یہاں کی بہتری اللہ سلامت رکھے اب بیٹھ جائیے اللہ سلامت رکھے آپ کو خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا خدایہ ان کو کوئی غم نہ دینا مسرط شاد مانی مسکورہ انہیں زیادہ ہی دینا کم نہ دینا یہ ہے وہ ماشاءاللہ جتنے شاعر جا چکے ہیں ماشاءاللہ اسٹیس سے کچھ شاعروں کا انتقال ہو گیا ہے انتقال کا مطلب یہ یہاں سے منتقل ہو کے کہیں اور چلے گئے ہیں اس طرح سے لاکے جب دیتے ہیں تو لگتا ہے اس میں سے لیتے ہیں یا دیتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے یہ دیکھئے دل صاحب یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے میرے دوستو کہ اس ذرے کی بات کو آپ رکھ لیتے ہیں نازم کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ اگر مشاعرہ بارہ بجے کے بعد سامائین پہ بارہ بج جائے شائروں پہ بارہ بج جائے تو بے ساختہ یہ نمبر آپ نازم کو دے سکتے ہیں کہ ان کے نظامت میں کمزوری ہے فرنہ میرے دوستو خوراک ان کے پاس اچھا ہوں مٹریریل ہو تو سامائین ہننے کا نام مجھے ابھی بھی مولانا اجازت بن صدقی صاحب کہہ دے کہ فجر کی آزان جماعت یہی ہوگی تو مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ یہاں شیط رسول کو میں شیر سناتا رہوں گا اور ان کے سینے میں جو عشق رسول کی چنگاری ہے انشاءاللہ وہ شولے میں تبدیل ہو کے دیکھائے گا بہت اچھے بھئی کیا کہنے آپ اجازت دے تو میں دل صاحب کو لگا دوں ہائی پاور کا انجیکشن اگر انشاءاللہ دیکھیں اب یہاں سے اس رات میں ٹائم دیکھئے بھئی ماشاءاللہ دھائی بج رہے ہیں مختلف صوبے میں چلتا ہوں ملک ہندوستان کے اور مختلف شاعر سے ملتا ہوں اور مختلف شاعری چورانے کی کوشش کرتا ہوں ان کی ڈائری سے اگر چوری کرنے میں کامیاب ہو جائے مجاہی تو دعا اسے نواز دیجئے گا قسم خدا کی شیر دیکھیں ادرات اردو عدب کے ٹائگر اندور کے ایک شاعر ڈاکٹر رہت اندوری نے کہا اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہیں تو یہ آسمان تھوڑی ہے ارے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ بات جب پہنچتی ہے دلی کے شاعر منصور عثمانی تک تو مجھے یاد آتا ہے انہوں نے کہا ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے یہ بات جب مراد آباد پہنچتی ہے تو مراد آباد کے ایک شاعر حاش مقدوسی نے کہا کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ارے نبی کے نام لے واہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہے نبی پر جان دے دیں گے رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا آسان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے یہ بات جب مہراشترہ کے شاعر مالے گاؤں تک پہنچتی ہے جناب فرحان دل تک تو مجھے یاد آتا ہے انہوں نے شیر کہا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہیں زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہیں وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے میرے دوستو یہ بات دل خیر آبادی تک پہنچتی ہے اس سے پہلے یہ بات سیتہ مڑھی کے ایک لنگڑے شاعر تک پہنچتی ہے مجاہد حسنین حبیوی تک تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے آپ آہی جو پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے میرے دوستو یہ بات خیر آباد کے شاعر تک پہنچتی ہے یعنی آپ کے چہیدے شاعر تک پہنچتی ہے یعنی کہ نوجوانوں کے دل کی دھرکن تک پہنچتی ہے یعنی کہ آبروے مشاعرہ تک پہنچتی ہے جناب دل صاحب وہ بھی قلم اٹھاتے ہیں مسکراتے ہوئے ایک شیر رقم کرتے ہیں کہ سبھی کا عرش کی تختیب پہ نام تھوڑی ہے سبھی کا عرش کی تختیب پہ نام تھوڑی ہے ارے میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہے ابو لہب کی طرح تام جھام تھوڑی ہے ابو لہب کی طرح تام جھام تھوڑی ہے اب جناب دل ہے مائک ہے رات ہے فیصل آپ کے ہاتھ ہے صدر باوکار کمیٹی کے اہم رکن حضرت مولانا قاری اجاز الدین صاحب صدیقی دامد برکاتہم محترم جناب محمد علیہ صاحب اور حضرات کمیٹی کے بہت سارے نوجوان ہندوستان کے بہت سارے مشاعرے ہوتے ہیں مجیب میڈیا یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے میڈیا والے کہ اسی وقت دل خیر آبادی کو بلائی جاتا ہے جب سماعتیں بلکل تھک جاتی ہیں ضعیف سماعت بلکل جوان سماعتیں ہیں بتا دیئے میں لہکہ سبحان اللہ یہ وہ پاور ہے جو پارلیمنٹ ہلا کے رکھ دیں گے ماشاءاللہ میں وہی چاہ رہا ہوں مجاہد بھائی مگر ایک شخص کا احسان اس میں بہت ہے کوئی بھی مشاعرہ ہو کوئی شاعر رہے اسٹیج پر نہ رہے بار بار ایک ہی جملہ ہر مشاعرے میں کہنا پڑے یہ غیر مناسب ہے یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ سب کو ہم سنیں ہماری کوئی نہ سنیں مگر امید ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ وہ شیر کیا خوبصورت شیر کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواب بڑھتا گیا مگر کہیں کہیں مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے تب وہی شیر اس طریقے سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ہزاروں میں چلا تھا جانب منزل مگر میں ہزاروں میں چلا تھا جانب منزل مگر لوگ کتراتے گئے اور کارواب گھٹتا گیا تو احساس کمتری کا شکار میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ آپ لوگ آمادہ ہیں سننے کے لیے پوری تھکاوٹ سترے یا اٹھارے دن سے لا پتا ہوں گھر سے میں شبیداری اس قدر ہو رہی ہے یہ تمام اکابرین علماء اکرام کی محنتیں اور یہ مدارس اسلامیہ میں جو پڑھنے والے بچے ہیں دل خیر آبادی کی نیت اولا چکے ہیں اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں بڑی عقیدت کے ساتھ مطلع حاضر کرنے سے پہلے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں درود پاک پڑھ کر کے آپ بھی پڑھئے اللہم سلی علیہ محمد النبی یہ ساری چار پانچ پرچیاں جو میں لیا ہوں یہ سب کی سب آپ کی فرمائش ہے اس میں سے جو پرچی فرمائش کی نہیں ہے وہ کلام سے شروع کرتا ہوں آپ ساتھ دیجئے گا تو انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا مطلع پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے میں نات تسرکار کی پڑھ رہا ہوں میرا مقدر سمر رہا ہے کیا درد ہے ظالم تیری آواز میں کہ میں نات سرکار پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں کیا بات میرا مقدر سمر رہا ہے آواز گرفتا ہے مگر انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں آپ کے حوصلے کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ میں نات میں نات میں نات سرکار پڑھ رہا ہوں میں نات سرکار پڑھ رہا ہوں میرا مقدر سمر رہا ہے میرا مقدر سمر رہا ہے میں نات سرکار سرکار پڑھ رہا ہوں میں نات سرکار پڑھ رہا ہوں میرا مقدر سمر رہا ہے میرا مقدر سمر رہا ہے میرے میرے خیال مقدر 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 سمر مقدر 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 سمر مقدر سمر سمر مقدر مقدر سمر مقدر 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 کی برکت ہے قسم خدا کی یہ تمام علماء اکرام جن کو دعائیں دے دیں یہ عالم کیا دونوں عالم میں انشاءاللہ سرخرو ہوگا وہ پیش کرتا ہوں بلائدہ فرمائے کہ حرم میں پرواہ عزے کر رہا ہے حبیبی صاحب کے والد محترم یعنی میرے بھی والد محترم مولانا حسنین القاسمی دامت برکات ہم سے توجہ چاہوں گا اس شعر پہ ملاحظہ فرمائے کہ مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں بسی ہے یاد مدینہ دل میں مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں بسی ہے یاد مدینہ دل میں میرے خیالات دیکھا کبوتر حرم میں پرواہ عزے کر رہا ہے مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں بسی ہے یاد مدینہ دل میں جہاں نظر کام کر نہ پائی وہاں پہ دل کام کر رہا ہے جہاں نظر کام کر نہ پائی وہاں پہ دل کام کر رہا ہے وہاں پہ دل کام کر رہا ہے ایک علماء اکرام اور طلبہ جو صرف دینی تعلیم کے سرتاج ہیں یہاں پہ دل خیر آبادی ایسی ہی محفل میں ایسا شیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے آپ انشاءاللہ نوازیں گے کافیے پہ خصوصی تبدیو چاہوں گا ملحظہ فرمائے کہ حرم نے پر وعد کر رہا ہے قدم قدم پر ستانے والا قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو سکھانے والا نبی دوسرا مصرہ آپ کو اگر چوکا دے تو آپ کی دعائے دل خیر آبادی تک پہنچنے چاہیے ملحظہ فرمائے کہ قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا قدم قدم پر سہال اللہ سبحان اللہ قدم قدم پر ستانے والا نبی نبی دل کو دکھانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا ستانے ابو لغب کا سجر رہا ہے میرے خیالات کا قبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے حرم میں پرواز کر رہا ہے قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا وہ وادی کفر کے خندر میں ابو لغب غاس چر رہا ہے وہ وادی کفر کے خندر میں ابو لغب غاس چر رہا ہے یہ بہت زیادہ فرمائشیں مجھے پڑھنے پر عجیب سا لگ رہا ہے کہ کون کس کی فرمائش پوری کروں میں سب سے پہلے ایک طالب علم کوئی طالب علم تھا اس کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں مطلع حضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہر شئے سے ہے نمائیہ پیش کرتا ہوں بس تھوڑی سی محبتیں میرے جھوڑی میں ڈال دیجئے گا تو انشاءاللہ جیتے جیت دل خیر آبادی آپ کو یاد رکھے گا پیش کرتا ہوں بلاحظہ فرمائے کہ ہر شئے سے ہے نمائیہ ہر شئے سے ہے نمائیہ جلوہ 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 میرے نبی کا ہر شئے سے ہے نمائیہ ہر شئے سے ہے نمائیہ ہر شئے سے ہے نمایا جل وہ میرے نبی کا کھاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا کھاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا کھاتی ہے ساری دنیا مولانا اجاز الدین صاحب دل خیر آبادی ایک شیر پیش کرتا ہے اس اسٹیٹ پر بہت عظیم عظیم شخصیتیں ہیں جن کے نام سے میں واقع تو نہیں ہوں مگر میری مراد مانعین صاحب سے ہے یہ دل خیر آبادی ایک شیر ان کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ تمامی حضرات کی محبتیں اس شیر میں مل جائے ملاحظہ فرمائے کہ صدقہ میرے نبی کا کھاتی ہے ساری دنیا دنیا کھاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا صدقہ میرے نبی کا مجاہید حسنین حبیبی آپ کی نظامت میں تقریباً چار یا پانچ بار میں نے یہ کلام پڑھا مگر وہ شیر حاضر کرتا ہوں جس شیر پہ آپ بھی تڑپ جائیں گے اور والد محترم بھی تڑپ جائیں گے وہ شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے اے دل نے جات پائی 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 اس نے ہر ایک مرضے سے اے دل نے جات پائی اے دل نے جات پائی جس نے بھکا لیا ہے جس نے بھکا لیا ہے جھوٹا میرے نبی کا جس نے بھکا لیا ہے جھوٹا میرے نبی کا صدقہ ہمیں دوبارہ تو پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہاں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل خیرہ باتی زندہ بات آپ کی محبت ہے جب زندہ بات کا نعرہ لگے تو ہمارے عقابرین کا نام لے کر کہ آپ زندہ بات کہیں گے تو اسی انہی کے قدموں میں بیٹھتا ہے دل خیر آبادی یہ بھی زندہ بات رہے گا جب ہمارے آباؤ اجداد زندہ رہیں گے تو دل خیر آبادی بھی زندہ رہے گا بیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ کھاتی ہے ساری دنیا دنیا کھاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا صدقہ میرے نبی کا موسیقی اس نے اے دل نے اچھا دے پا آئی اس نے ہر ایک مرزے سے اس نے ہر ایک مرضے سے اے دل نجات پائی جس نے بکھا لیا ہے جو تھا میرے نبی کا جس نے بکھا لیا ہے اب یہ شیر حاضر کرتا ہوں آنے والا دو تین شیر ایسا ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کوئی شخص خاموش نہیں بلکہ شخص نہیں بلکہ یہاں میں شخصیت اس لئے کہتا ہوں کہ تمام علماء ہیں اور یہ دل خیر آبادی علماء کا خادم شیر پیش کرتا ہے ملحظہ فرمائے کہ جس نے بکھا لیا ہے کہ بخشی ہے شان ایسی بخشی ہے شان ایسی بخشی ہے شان ایسی بچپن میں بھی خدا نے بچپن میں بھی خدا نے آقا کو بخشی ہے شان ایسی بخشی ہے شان ایسی بخشی ہے شان ایسی بچپن میں بھی خدا نے بچپن میں بھی خدا نے بچپن میں بھی خدا نے هورے جھلا بچپن میں بھی خدا NSA ماشاءاللہ یہ قبیلہ دائیس پہ جو بیٹھا رہتا ہے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ وزندار ہے مسہور لوگ ہیں بیٹھے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ جو پلہ نیچے رہتا ہے وہی وزنی ہوتا ہے اس وقت آپ کا وزن بہت زیادہ ہے آپ کے وزن کے مطابق دلخیر آبادی آخری شعر حاضر کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ دلخیر آبادی علماء کی دعائیں لے کر کے لوٹے گا ملاحظہ فرمائے کہ ایتی ہے شانِ آلی ایتی ہے شانِ آلی ذاتِ کرم نبی کی میرے ذاتِ کرم نبی کی میرے ذاتِ کرم نبی کی ایسی ہے شانِ آلی ذاتِ کرم نبی کی ایتی ہے شانِ آلی ذاتِ کرم نبی کی میرے ذاتِ کرم نبی کی ذاتِ کرم نبی کی جبریل کی پلکہ جبریل کی پلکہ جبریل کی پلکہ تلوہ میرے نبی کا نبی کی فرم نبی کی نبی کی علماء کررام ذات left سعید آباد جناب دل خیر آبادی جناب حضرت محمد اجاز الدین صدیقی صاحب زندہ آباد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جبریل کی خیپلے کہیں تلوہ میرے نبی کا جبریل کی خیپلے کہیں تلوہ میرے نبی کا تلوہ میرے نبی کا ایک شیر اور اس میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرم مجاہد بھائی کہ کالا ہے رنگ تو کیا اب دیکھتا ہوں کون شخص خاموش رہتا ہے شادی کروں گی اس سے وہ واقعہ کی طرف جائیے گا میرا رنگ مت دیکھئے گا ہاں میرا بلالی رنگ ہے پیش کرتا ہوں کہ صدقہ میرے نبی کا جھوٹا میرے نبی کا جھولا میرے نبی کا جھولا میرے نبی کا اور تلوہ میرے نبی کا کالا کالا ہے رنگ تو کیا تو کیا شادی کروں گی اس سے ابو شادی کروں گی اس سے کالا ہے رنگ تو کیا شادی کروں گی اس سے ابو شادی کروں گی اس سے ابو یہ نوجوہ کو دیکھو ابو یہ نوجوہ ہے بے جا میرے نبی کا ایسے پرفتن دور میں ایک شائر دوسرے شائر کو دعا دے اور دات دے اس کا مطلب کی ماشاء اللہ ارے یہ دیکھئے ارے باتن چچا اٹھ کے چلے آئے واہ ایک مردو پورا مجمع نعرے تکمیر سے استقبال کرے مجی بھائی میڈیا والے ہیں ماشاء اللہ اتنی زیادہ اڑھا دیجئے کہ صبح تک نہیں پانی تو کیا اتنی زیادہ اتنی زیادہ شال آپ اڑھا دیجئے میں پڑھتے پڑھتے مکتہ مزار لگنے لگو بہت آپ کی محبتیں مل رہی ہیں ایک بار پورا مجمع دونوں کو ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے تکبیر سے استقبال کرے نعرے تکبیر نعرے تکبیر کل ہند نادیا مشائرہ کل ہند نادیا مشائرہ مولانا اجاز الدین صاحب مولانا اجاز الدین صاحب قاری مجائز حسین حبیبی دل خیر آبادی دل خیر آبادی دل خیر آبادی جمعیت علماء ہن جمعیت علماء ہن صدقہ میرے نبی کا کھاتی ہے سارے دنیا دنیا کھاتی ہے سارے دنیا صدقہ میرے نبی کا صدقہ میرے نبی کا صدقہ میرے نبی کا بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا اب حضرات یہ بھی فرمائش میں نے پوری کر دی چلیے دیکھئے مجاہد حسین حبیبی بھلے ہی عمر میں بہت مجھ سے چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں میرے بچے سے تھوڑی سی عمروں ان کی زیادہ ہیں مجھے میں پوچھ لیجئے قد میں ان سے کم سے کم ایک بالشت میرا لڑکا ان سے بڑا ہے حقیقت ہے مگر ان کا مقام ہزاروں دل خیر آبادی پیدا ہو جائے مگر ان کے مقام کو اس لیے نہیں پاسکتا کہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ایک حافظ قرآن دس ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جو جہنم کا حق دار رہے گا مگر ہزار دل خیر آبادی پیدا ہو جائے ایک بھی جہنمی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا اس لیے عالم کا مرتبہ بڑا ہے ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ اب حافظ قرآن کی باتیں چار میں سے پہلے بہت سونا دوں پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد مجاہد حسنین حبیبی نے جو مجھے ختم دیا ہے پیش کروں گا ملاحظہ فرمائے کہ شاہ روخ نہ بنے گا شاہ روخ نہ بنے گا شاہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شاہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شاہرخ نہ بنے گا بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا ماشاءاللہ 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 کہ یہ بچ دوبارہ پڑھیں تو دوبارہ دوسرے طریقے سے پڑھتا ہوں یہ بچوں کے لئے کہا اب بچہ کے چچا کی نظر کرتا ہوں کہ یہ بچہ میرا حافظ شارخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا اس وقت دائیس پہ دو شائر شائد موجود ہیں قاری فردوس کوسر صاحب اور ہم سب کے بہت ہی مشفق حضرت قاری عبدالباطن فیضی صاحب جو فیضہ بعد سے ڈال لے کر کے وہ بھی آئے ہیں تین ڈال اس میں موجود ہیں ماشاءاللہ اسائد بستوی بھی موجود ہے اللہ تعالی ان کو کرسی سے ہمیں سے قائم رکھیں عجیب اتفاق ہے دل بھائی عجیب اتفاق ہے حیدر آباد میں ماشاءاللہ خیر آبادی بھی ہے حیدر آبادی بھی ہے ادھر فیضہ بعدی بھی ہے ماشاءاللہ اور اور پہلے پڑھایا تھے دادا بھی تھے اور دادی بھی تھے بہت سارے وہ ایک ڈال کم ہو گئی بہرل آپ محبتیں دیجئے پیش کرتا ہم لحظہ فرمائے کہ شاہ رخ نہ بنے گا نہ شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا بھو بکر عمر ہاں ہاں بھو بکر عمر حیدر عثمان بنے گا بھو بکر عمر حیدر عثمان بنے گا بھو بکر عمر حیدر عثمان بنے گا اور یہ شعر یہ ننے ننے طلبہ جو دل خیر آبادی کو غائبانہ بھی موبائل میں دیکھ کر کے مجھے دعائے دیتے ہیں ان طلبہ کے حوالے سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے ذرا غور سے سن لے اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے یہ تیرے لیے بچا میرا تیرے لیے موت کا سامان بنے گا تیرے لیے موت کا سامان بنے گا یہ تیرے لیے کیا خوبصورت داکتر منور رانہ نے اچھا شعر کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ حضر منور رانہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میں نے اس لیے شعر کہا ہے اب تک شروع سے آخر تک میں نے مشاعرے کی کوئی پڑھنے کی کوشش کی تمام شعرہ نے پڑھا مگر جو چمک اس وقت آپ کے چہرے پر موجود ہے یہ کم دیکھنے کو ملی یہ میرے حصے میں اس لیے آئی ہے کہ اس دائس میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا میرے حصے میں ماں جیسی دعائیں مجھے مل رہی ہے اور ماں اس لیے کہتا ہوں کہ صدر باباکار کسی بھی پرگرام کا والد ہوتا ہے باپ ہوتا ہے مگر نقیب نظامت جو جس کو ذمہ دی جاتی ہے وہ ماں ہوتی ہے نظامت اسی طریقے سے کی جاتی ہے جیسا کہ مجایز حسنِ حبیقی بھی کر رہے ہیں ماں سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے بہت شکریہ مجایز حسنِ حبیقی صاحب اب حاضر کرتا ہوں یہ بار بار حکم ہو رہا تھا ایک ناتے پاک کا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ جنت الفیر دوس میں ایمان والے جائیں گے کمزور مطلئے گا ورنہ میں دوسرا کلام شروع کر دوں گا بیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے جنت الفیر دوس میں ایمان والے جائیں گے جنت الفیر دوس میں ایمان والے جائیں گے جتنے بے ایمان جتنے بے ایمان ہے تو زخمیں ڈالے جائیں گے جنت الفیر دوس میں ایمان والے جائیں گے آدھا رہا ہے ماں سے سچی محبت رکھنے والوں کی خدمت میں وہ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائے ایمان والے جائیں گے مجاہد بھائی کہ ساتھ ہے ماں کی دعا تو اس لہے کی فکر کیا ساتھ ہے ماں کی دعا تو اس لہے کی فکر کیا جنت الفیر دوس میں ایمان والے جائیں گے ساتھ ہے ماں کی دعا تو اس لہے کی فکر کیا جنگ کے میدان جنگ کے میدان میں ماں کی دعا لے جائیں گے جنت الفیر دوس میں ایمان والے جائیں گے ایمان والے جائیں گے اور ایک شیر آؤٹ پیش کر دے رہا ہے پھر اس کے بعد مجاہد حسنین حبیبی نے جو فرمائش کی ہے اب ذہن میں میرے وہ آیا ہے ورنہ میں پہلے ہی پڑھ دیتا ہم پہلے پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائد روز محشر روز محشر جب سوانے زے پہ ہوگا افتاب روز محشر جب سوانے زے پہ ہوگا افتاب ارے مصطفہ رحمت مصطفہ رحمت کی چادر میں چھپا لے جائیں گے مصطفہ رحمت کی چادر میں چھپا لے جائیں گے اور حضرات اب جو ہے اس دائری کو یہیں پہ رکھ دیتا ہوں اور مجاہد حسنین حبیبی نے جو فرمائش کی ہے دوستو توجہ سے سنیں مائک آپریٹر صاحب اگر ہو تو آواز ایسی ہی رہنے دیجئے یہ اچھا ہے پیش کرتا ہوں پطور خاص نہیں لہتا دیکھئے یہ مسکراہت آپ کی اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ اتنی اچھی ہے مجھ کو چائے بھی نہیں لگتا پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ تم میرا ایمان بدل نہ پاؤ گے دل بھائی پہلے نینہ بیاکول ہے لگاتا ہو کہ نینہ بیاکولی ہے اتنے میں تو پورے مجھ میں سے سدائے سبحان اللہ گودھ اٹھے گی بہت شکریہ کہ نینہ بیاکولی ہے نینہ بیاکولی ہے نینہ بیاکولی ہے تم بینے ہمارے مدینے یہ مجاہید حسنین کا تجربہ مصروں میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے مجاہید حسنین حبیبی نے کہا کہ دل خیرابادی پہلے اس کو پڑھئے اس لئے پورے اعتماد کے ساتھ بڑھتا ہے اس لئے کی نباز مشاعرہ ہے دل خیرابادی اسی عدالت میں پیش کرتا ہے جس عدالت میں انصاف ہوتا ہے ملحظہ فرمائے کہ نینہ بیاکولی ہے نینہ بیاکولی ہے تم بینے ہمارے مدینے نینہ بیاکولی ہے تم بینے ہمارے مدینے جانے کب ہوئی جانے کب ہوئی درشن توہار مدینے جانے کب ہوئی درشن توہار مدینے مجاہید بھائید بھائید آپ نے بہت ہی محبت کے ساتھ کہا مگر میں جانتا تھا مجھے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کلام سے وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو بات آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہی بات پیدا ہو جائے مجاہید اثنین نے بڑی اعتماد کے ساتھ بہت اعتماد کے ساتھ دل خیر آبادی کو یہ شعر کہا ہے کہ پڑھ دو پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے مدینے کہ جیسے جلبن جلبن جیسے جلبن جیسے جلبن ہے تلپت مچھریاں کوئی جیسے جلبن ہے تلپت مچھریاں کوئی ہاں مچھریاں کوئی جیسے جلبن ہے جیسے جلبن ہے تلپت مچھریاں کوئی جیسے جلبن ہے تلپت ہے تلجی خاص ہے تلپت ہے تلپت ہے تلپت بہت شکریہ